بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد منزل ایک کتاب کا نام ہے جو کیوں مرتب کی گئی ہے اور اس کی افادیت کیا ہے اور اس کے مرتب کرنے کا مقصد کیا ہے تو اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین ہونی شہیئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدد دیلوی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ منزل کی کچند آیات جو تقریباً تین تیس چونتیس آیات پر مشتمل ایک کتابچے کا نام ہے جادو کے اصل کو دفع کر دیتی ہے اور شیاطین چوروں اور درندوں اور جانوروں سے جو انسان کو تقلیق پہنچائیں اور موزی ہوں ان سے حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے اسی طرح حضرت خانوی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں اگر کسی پر آسیب کا یعنی جادو کا شبہ ہو تو یہ آیات لکھ کر پانی میں ڈال دیں یا یہ آیات لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر ان آیات کو ویسے ہی پڑھ کر دم کر دیں اور پھر وہ مریض کو پلائیں یا اس پر چھڑکیں اگر گھر میں اثر ہو تو گھر کے اوپر چاروں طرف دیواروں پر اس کو چھڑک دیں تو اللہ رب العزت ان کی برکات سے ان اس کو اس کے اثرات کو یعنی جادو وغیرہ کے اثرات کو ختم فرما دیں گے اور زائر کر دیں گے یہ منزل جو تحریر کی گئی ہے حضروں کی طرف سے اس کے اندر جو پرانے کریم کی مخصوص اور چند آیات جو بہت زیادہ چھانٹ کر اور بہت زیادہ احتمام کے ساتھ ان کو پرانے کریم سے متعین کر کے لکھا گیا ہے تو ان آیات کی اپنی اپنی ایک خاص فضیلت ہے اور اپنی اپنی جگہ ایک خاص حیثیت ہے اسے مثال کے طور پر منزل کی ابتداء ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے مختلف قسم کے فضائل بیان فرمائے ہیں جیسے ایک روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے غفظے میں میری جان ہے سورہ فاتحہ نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے نہ خود قرآن کریم میں اس کے مثل کوئی سورت ہے ایسی طریقہ سے آپ علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے ہر بیماری کی شفا اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے ایک روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سورت کرام سورت شفا ہے یعنی قرآن کریم کی اتنی عظیم و شان سورت ہے سورہ فاتحہ کہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی تکلیف ہوتی کوئی بیماری آتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اس کو پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی چند آیات اس کے اندر مذکور ہیں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی دس آیات ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو رات کو اور دن میں بھر پڑھ لے تو دن بھر اللہ رب العزت اس کو جن شیعاتین وغیرہ سے محفوظ رکھیں گے اور جننات اور شیعاتین اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کی وجہ سے اس پر کوئی آفت کوئی بیماری رنج غم وغیرہ کوئی ناغوار چیز نہ اس کو پیش آئے گی نہ اس کے اہل و عیال کو پیش آئے گی اگر یہ آیاتیں پڑھ کر کسی کی عقل چلی گئی ہو یعنی کوئی پاگل ہو اس پر دنگ کر دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بھی ضرور اس کو افاقہ فرماتے ہیں اور اس کو سہت نواز ایس سے مالعمال فرما دیتے ہیں وہ دس آیاتیں کونسی ہیں سورہ بقرہ کی تین آیت چار آیتیں شروع میں پھر درمیان کی تین آیتیں یعنی آیت الکرسی اور اس کی بعد کی دو آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں یعنی شہید اللہ لیلہ ہیما پہ سماوات و معفرار سے لے کر آخر صورت تک یہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ہو گیا جو کہ اس کے اندر مذکور ہے اسی طریقے سے اس کے اندر سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں ہیں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلفظ نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اور قلیلہ امہ مالک الملکی وغیرہ آیتیں جو منزل کے اندر مذکور ہیں بغیر حساب تک پڑھ لیں تو اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائیں گے اور ستر بار اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور حاجتوں کے پورا کرنے میں جو اس کی سب سے کم حاجت جو پوری کی جائے گی جس کا اس کی حاجتوں میں سب سے کم جو حاجت ہوگی اللہ رب العزت کے نزدی وہ یہ ہوگی کہ اس کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے اسی طریقے سے سورہ اس منزل کے اندر آخر میں تین سورتیں ہیں یعنی سورہ اخلاص ہے سورہ فلب ہے اور سورہ ناس ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سن لیجئے کہ سورہ فلب اور سورہ ناس کے حوالے سے اس سے قبل میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آج کل کے دور کے اندر ہمارے زمانے میں اس چیز کا بڑا رواج ہو چکا ہے کہ جادو وغیرہ اور بندش اور نظرِ بد وغیرہ یہ بڑی عام ہو چکی ہیں چیزیں بہت سے جگہ ان کی حقیقت ہوتی ہے اور بہت سے جگہ اس کی حقیقت نہیں ہوا کرتی جہاں ان کی حقیقت ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کے لئے اللہ رب العزت نے ہمارے پاس اسباب دیئے ہوئے ہیں اور جہاں ان کی حقیقت نہیں ہوتی تو لوگ ایسے ہی جو ہے وہ کیا نام ہے دو نمبر عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ انہیں فسا دیتے ہیں اور یہ پھر مرد اور عورتیں اس کی وجہ سے بڑی پروبلم اور بڑی پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہو جائے کرتی ہیں تو بھارا جادو یہ ایک حقیقت ہے اس کی ایک حقیقت ہے اور یہ ایک حقیقی چیز ہے آج کل کے دور کے اندر جو اس کا کچھ زیادہ ہی رواج ہو چکا ہے تو اس کی وجہ صرف و صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی انسان کسی انسان پر جادو کرے بلکہ بساوقات ہماری کچھ غفلت دین سے شریعہ سے اور اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کی وجہ غفلت کی وجہ سے کچھ شیعاتین اور اثرات ہم پر خود بخود مسلط ہو جائے کرتے ہیں جو ہماری بدعاملیوں کا نقی نحوست ہوا کرتی ہے تو اس کا توڑ تو یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں اور اپنے اندر چینج لے کر آئیں البتہ جادو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق اسباب طبعیہ میں سے ہے جیسے آگ ہوتی ہے کوئی شخص اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے تو وہ جل جائے گا پانی ہے اس کے اندر اگر اپنا ہاتھ ڈالے تو اس کو وہ تھندک محسوس ہوگی تو اسی طریقے سے جادو بھی انسانی طبعیت پر اثر کیا کرتا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی طبیعتوں پر بھی اثر ہوا کرتا تھا چنانچہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کر دیا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ علیہ السلام کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا وہ ایک کوئے کے اندر دفن ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے اور یہ جادو کی چیزیں کوئے سے نکال لے کر آئے اس میں کچھ گھنے لگی بھی تھی آپ علیہ السلام نے ان گھنوں کو کھول دیا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل تندرس ہو گئے اگرچہ جبریل علیہ السلام نے اس یہودی کا نام بھی آپ علیہ السلام کو بتلا دیا تھا اور آپ علیہ السلام اس کو جانتے تھے لیکن آپ علیہ السلام اس قدر شفیق انسان تھے کہ کبھی بھی زندگی بھر میں اس یہودی پر اس کو ظاہر ہی نہیں کیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اللہ اوپر حتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اس انداز سے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا اور اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں نے فنا کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا پھر ایک رضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں نے عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میری بیماری کیا ہے وہ فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے ایک میرے سرہانے پر بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی طرف سرہانے والے نے دوسرے کو کہا ان کو کیا تکلیف ہے دوسرے نے کہا کہ یہ مسعور ہیں یعنی ان پر کسی نے سحر جادو کر دیا ہے اس نے پوچھا سحر ان پر کس نے کیا ہے اس نے جواب دیا لبید بن آسم نے جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اس نے بتلایا کہ ایک کنگے اور اس کے دندانوں میں یعنی کنگی کے اندر جو دندان ہوتے ہیں اس میں جادو کیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے ایک کنگے اندر ہے ایک پتھر کے نیچے اس کو دفن کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنگے پر تشریف لے گئے اس کو نکال لیا وہ فرمایا مجھے خواب میں یہی کنگے دکھلائے گیا تھا ہاتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیوں نہ کیا آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ حسول اللہ آپ نے اس کے اعلان کیوں نہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور مجھے پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنوں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک لڑکا آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور کچھ اس کے دندانیں اس سے حاصل کر لیے اور اس کے تانک کے تاروں میں گیارہ گرہیں لگا کر ہر گرہ میں ایک سوی لگائی کنگے کے ساتھ اس خجور کے پھل کے غلاف میں رت کر اس کو کوئے میں پتھر کے نیچے دبا دیا آج کل جیسے ہماری گھر کی مستورات ہیں وہ کنگیاں کرتی ہیں اور پھر بال پھینک دیاں کرتی ہیں اسی طرح ہمارے گھر کے اندر مرد ہیں مستورات ہیں بچے ہیں ان کے ناخن وغیرہ کٹتے ہیں یا نائی کے پاس جاتے ہیں اور بال وغیرہ کٹتے ہیں تو وہ ان کو ایک جگہ دفن کر دینا چاہیے ورنہ کچھ شیعاتی چیزیں ان کو اٹھا لیتی ہیں اور پھر اس پر دم وغیرہ کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بچے بیمار ہو جاتے ہیں مستورات بیمار ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے سب کی چیزیں جو پیش آ جائے کرتی ہیں بہرحال آپ علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ بات بتلا دی گئی کہ آپ یہ دو صورتیں ان کو پڑھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی جن میں گیارہ آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہتے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور رائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے پھر جب مرض عرفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دیتی آپ تمام بدن پر پھیر لیتے یعنی اس صورت کے پڑھنے کا بڑا ہی احتمام زندگی کے اندر تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ ایک رات بارش بڑی تیز ہوئی اور سب اندھیری تھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے جب آپ کو پا لیا آپ نے فرمایا کہ کہو ہم نے عرض کیا کیا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَد اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَبِّ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ اس کو پڑھو جب صبح ہو اور جب شام ہو تین تین مرتبہ پڑھنا تمہارے لئے ہر تکلیر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ اور سبب ہے بارحال قُلَاسہ یہ ہے کہ تمام آفاز سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دو صورتیں مسلمانوں کو آپ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں آپ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو اللہ رب العزت نے یہ نصیب فرما دی اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان صورتوں کے پڑھنے کا اور ان آیات کے پڑھنے کا رواج اور معمول ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر بچے بڑے جوان بوڑے مرد عورت خواتین ہر ایک مقتلعہ ہے اور بے برکتیاں ہیں گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں اسی طریقے سے دکانوں کے اندر چوریاں ہیں کاروبار کے اندر چوریاں ہیں اور مختلف ہر آدمی مختلف قسم کی ٹینشنوں میں پریشانیوں میں اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی کیسیز وغیرہ کے اندر مختلف قسم کی حوادثات کے اندر آفات کے اندر مختلعہ ہیں اگر ہم صبح اور شام تین تین بار اس منزل کے پڑھنے کا معمول کر لیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی اگر ہم اس کے پڑھنے کا احتمام کر لیں اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر اپنی آفیس کے اندر اپنے دفتر کے اندر اپنے کاروبار کی جگہ پر اپنے دکان کے اندر اس کو چلانے کا احتمام کر لیں تو اس کی انشاءاللہ برکت سے اور اس کے فائدے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ نقصانات سے شرور سے فتنوں سے اور آپس کی جو ہے وہ مسائل اور پریشانیاں اور الجھنوں سے محفوظ رہ سکیں گے تو اس کے لئے جو ہے وہ ان آیات کے پڑھنے کا بڑا ہی احتمام کرنا چاہیے ایک بات جو منزل کے بارے میں بزرگوں کے یہاں منقول ہے عاملوں کے یہاں ظاہر ہے یہ کوئی حدیث سے یا قرآن سے تو چیز ثابت نہیں ہے بہرحال اس کی قربت اور اس کے مقرب ہونے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے روزہ افدس پر بہت سارے انسان صلات و السلام پڑھتے ہیں فرشتے صلات و السلام پڑھتے ہیں جنات مسلمان جو ہے نیک صلات و السلام پڑھتے ہیں تو یہ منزل کا جو موقع ہے یہ آپ علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے یعنی یہ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں بزرگوں کے یہاں اللہ والوں کے یہاں ہمارے اکابرین کے یہاں اس بات کا بڑا احتمام ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو اور گھر کی مستورات کو منزل خاص طور پر یاد کرائی جاتی تھی اور اس کی خاص طور پر اس کو معمول بنانے کی تاقید اور اس کے احتمام کروایا کرتے تھے اس لئے میرے عزیزو ہم بھی بہت زیادہ اس بات کی کوشش کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزر ہماری اندر آئے وے الجھنے نظر بد اور بندشیں اور پریشانیاں اور مسائل اور آپس کے جھگڑے اور آپس کی جو ہے وہ کیا نامے پریشانیاں جتنی بھی ہیں سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان آیات کی برکت سے اور اس کی خبولیت کی برکت سے ختم فرما دیں گے اور اللہ ہمیں خود بخود اس کے حفاظت میں رکھیں گے وآخر دعوانا قلی الحمدللہ جب العالمین موسیقی